انکل جی آپ بتائیں جیسے جیسے ہیں مطلب آپ کو ساتھ الفاظ میں کہتا ہوں دنیا کی ساتھ بڑی جو پاورز ہیں اکانومی کے حوالے سے یا اوورال جیسے کہتے ہیں ساتھ پاورز اس کا میمبر کیا انڈیا بن جائے گا یا بننے جا رہا ہے جیسے ہیں یہ تو اس کے ٹیلنٹ کے اوپر ہے نا اب وہ بن ساکتا ہے تو بن بھی جائے گا لیکن بننا تو نہیں چاہیے کہ ہمارا موسیٰ پاکستان جیسے ہیں ملک اس سے بڑا طاقت بڑا ہے شہید ہو گئے ہمارے سفو جیسے آپ نے بولا اس سے پہلے ڈٹھتے ہیں نائنٹین سیونٹی ون کی جانگ کون جیتا تھا اکتر کی جانگ عمید ہےode ہم ہاڑ گئے تھے سنگ 65 کی جانگ ہم جیتے تھے اور اکتر کی جانگ انھی کی حرکتوں کی وجہ سے ادھر تم یہ لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی جانگ جو ہار گئے تھے حالانکہ بنگلہ دیش انہی کی غلطیوں کی وجہ سے نا وہ علیہ آدم و گیا انہی کی غلطی کی وجہ سے لیڈروں کی غلطیوں کی وجہ سے اب وہ پاکستان سے بہت اوپر چلا گیا انڈیا جو کہ آج سے چند سال پہلے ہم سے مطلب دو تین روپے پیچھے تھا اب وہ دو تین روپے آگے چلا گیا دو تین روپے کس چیز میں پیچھے تھا کرنسی ان کی کرنسی میں وہ ہماری کرنسی بھاری تھی ان کی جو ہے نا وہ اس میں نہیں تھی بھاری نہیں ایکول کہہ سکتے ہیں ایکول تھی بہت سال پہلے کی بات ہے اگر کچھ ٹائم آپ کب کی بات کر رہے ہیں دو ہزار دس کی دو ہزار کی انیس سو نبی فالو کرنا چاہیے اس نے جو پالیسی بنائی ہیں کیا ہمیں بھی وہ ڈاب کرنی چاہیے ہیں یا آپ بار بار یہ سوال کی ہے اب میں آپ کو اس کا تھوڑا بتانے لگا ہوں اب کہتے ہیں انڈیا جو بندہ اڈیا کی بات کرتا ہے نا آپ کے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ انتشار پسند لوگ بھی بہت ہیں سٹم کیا سوچ ہے پاکستان اگر اوورال بات کریں پاکستان کا کیا ویجن ہے اور ہمارا نیبر کنٹری اگر انڈیا کی بات کریں اس کی کیا سوچ ہے کیا ویجن ہے وہ کیسے ڈیویلپمنٹ میں آگے جا رہا ہے جی سیون میٹنگ کی بات کریں جی سیون کا بھی شاید میمبر بننے جا رہا ہے جیسے دو تین دفعہ انوائٹ کر چکے ہیں ان کے پرائیم نیسٹر کو اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں کیا کہیں گے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں وہ ان کی ہورا کشتی میں یہ ایک دوسری کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں عوام کی طرف کو دیکھ نہیں رہا عوام کا جینہ محال ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معیشی حالات جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہی حالانکہ بنگلہ دیش انہی کی غلطیوں کی وجہ سے نا وہ علیہ دہ ہو گیا انہی کی غلطیوں کی وجہ سے ان لیڈروں کی غلطیوں کی وجہ سے اب وہ پاکستان سے بہت اوپر چلا گیا انڈیا جو کے آج سے چند سال پہلے ہم سے مطلب دو تین روپے پیچھے تھا اب وہ دو تین روپے آگے چلا گیا دو تین روپے کس چیز میں پیچھے تھا کرنسی ان کی کرنسی میں وہ ہماری کرنسی بھاری تھی ان کی جو ہے نا وہ اس میں نہیں تھی بھاری نہیں ایکول کہہ سکتے ہیں ایکول تھی بہت سال پہلے کی بات ہے اگر کچھ ٹائم آپ کب کی بات کر رہے ہیں دو ہزار دس کی دو ہزار کی انیس سو نبتے میں دو ہزار بارہ کی بات کر رہا ہوں تب بھی پاکستان کی کرنسی انڈیا سے زیادہ تھی ابھی ان حالات میں آپ دیکھیں کہ آپ کی کرنسی کس جگہ پہ چلی گئی ہے چیزیں کہاں پہ چلی گئی ہیں وہ لوگ جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے وہ جو لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ان کی سوچ میں کیا ایسا فرق ہے ہماری سوچ میں کیا ان کی لیڈر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بجائے کے عوام کی طرف توجہ دیں وہ اپنی مطلب کے نمائنگی کی طرف اپنی ہورا کشتی کی طرف اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طرف لگے ہوئے ہیں انکلی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ جیسے انہوں نہیں بولا کہ کچھ سال پہلے تک جو ان سے اگر ڈیویلومنٹ کی بات کرے میرے مطابق یہ تھا کہ ایکول تھی اور بہت سال پہلے نائنٹین سیونٹیز میں ایکول تھی اس کے بعد تو ایکول نہیں تھی اچھا تو اب ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں کیا فرق ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ایک ریسپیکٹ یا ان کی ایک ویلیو ان کی ورث ہے ہماری انٹرنیشنل لیول پہ کیا پوزیشن ہماری یہ پوزیشن ہے ہم بڑے پیچھے چلے گئے ہیں وجہ کیا ہے دنیا کی وجہ سے ہمارے یہ حکمران ہیں نا یہ سلوک سے نہیں بیٹھ رہے ٹھیک ہے ان میں سلوک ہوئے پھر یہ بیٹھتے ہیں پھر یہ مسئلے حال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس پہ کیا انکل چی کہنا چاہیں گے کہ ان کی سوچ میں سوال ایک ہی ہے سیمپل سا میں پبلک کی اپینین جاننا چاہتا اور پاکستان کے جو مختلف طبقے ہیں مختلف سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ میں انڈیا والوں کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا فرق اسلام علیکم دیکھے دی ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں بڑا فرق ہے پہلے ہماری سوچ چھی دی ہم آگے جا رہے تھے لیکن اب جو یہ حکمران آپس میں بلیک میں لی کرتے ہیں کریپشن وغیرہ کے لوگ کافی آگئے ہیں ملک میں یہ جو آگئے انہوں نے نا جو ہمارا کرنسی گناہ کم کر دیا یہ اگر اپنا پیسہ صحیح طریقے سے پیسہ کام پر لگائیں کاروبار میں لگائیں یا ملک پر لگائیں سہد کہی ماندر سے تم اب بھی آگے ہیں لیکن ہمارے حکمران جو سیاں نا جو مزودہ حکمران تھے جو گزر گئے انہوں نے اس طرح سوچا نہیں ہے اب اس کی وجہ سے انڈیا ہمارے سے کافی بہتر ہو گیا ہے پہلے ہمارے سے بہتر ہو گئی ہے اب ہم انڈیا پہلے ہمارے سے درتا تھا لیکن اب ہماری غلطی ہمارے حکمرانوں کے غلطیوں کے وجہ سے ہمارے پر ہےوئی ہو گیا ہے کب کی بات ہے جب انڈیا ڈرتا تھا ملو باپ کی طور پر یہ لگا لے سنتوں میں یاد نہیں یہ زیا کے دور کی لگا لے زیا کے دور سے ہماری کرنسی بھی زیادہ تھی کرنسی بھی زیادہ تھی ہماری ہماری طاقت بھی تھی ہر چیز تھی ماشاءاللہ ہمارا اچھا خاصا نام تھا اور دیکھیں مشرف صاحب جب آئے تھے انہوں نے پتہ مکہ دکھایا تھا اور وہاں پہ چلے بھی گئے تھے اور وہاں پہ جایا کہ انہوں نے سٹیک انہوں نے وہاں پہ مطلب کہ وہاں پہ اپنی نا فورس چلی گئی تھی اور وہاں پہ اپنا مشن وہ کامیاب ہونے والا تھا جس وجہ سے ہوا گیا کسی وجہ سے ہمارے اس وقت پرائیم منسٹر نے بہت بڑی گلتی کی اور ہمارے بہت سے آرمی کے افسران جوان وہ شہید ہو گئے اس پرائیم منسٹر کی گلتی کے وجہ سے پاکستان میڈیا ہو انٹرنیشنل میڈیا ہو وہ یہ کہتے نظر آئے کہ وہ تو مجاہدین تھے جو کارگل وار میں پارٹی سپیٹ جنہوں نے کیا وہ مطلب فوج کے بندوں کے علاوہ فوج فورسیز کے علاوہ مجاہدین بھی تھے نہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا وہ پیونلی آرمی ہی تھی وہاں پہ آرمی ہی تھی فوج بھی شامل تھی مزاہد دین بھی تھے لیکن ہماری فوج نے کبھی اچھی کارت کر دی کی دکھائی یہ ہم نے کارگل پہ چلے گئے لیکن ہمارے تو نواز شیر صاحب تھے انہوں نے اپنی کمزور سمجھ لے یا نیالی سمجھ لے کچھ بھی سمجھ لے ان کی ویسے نا پارٹی بھی سمجھ لے ان کی ویسے نام انہوں نے دعاو دیا پیسے ہمارے فورس کافی حد تک کافی شہید ہو گئے ہمارے سفورج آپ نے بولا اس سے پہلے ہم ہار گئے تھے ہم سن پینسٹر کی جانگ ہم جیتے تھے اور کارتر کی جانگ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ادھر تم ادھر ہم ٹھیک ہے نا انہی لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی جانگ جو ہار گئے تھے پھر ابھی جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ہم کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہیں روز ایک ہی بات کرتے ہیں مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے پاکستان بہتری کی طرف جائے کسی طریقے پاکستان کے لوگوں کو ریالیٹی کا پتہ چلے یہ دشمنی دشمنی والے کنسیپٹ کو نفرت والے کنسیپٹ کو ہتم کر کے دوستی اور بہتر جو ریلیشنز ہیں ان کی طرف آنے کی ہم بات کریں کیا سمجھتے ہیں کیسے ڈیویلپمنٹ آ سکتی یہ آئی نہیں سکتی ہم ایسی لگے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے نہیں آ سکتی ایسی بات نہیں ہے ہماری ٹائلنٹ ہے ہمارے بولگ میں لیکن یہ اگر آپ پس میں جو جھگڑتے ہیں یہ اپنا مفاد آگے کر رہے ہیں ملک کوئی مفاد اس کے ہمارا پاکستان پیچھے جا رہا ہے آگے جانے کی بجائے آپ نے بولا یہ سیاسی جماعتیں جونس ہی ہیں پارٹیز ہیں پلٹیکل پارٹیز ایک ہو کے بیٹھے ابھی پاکستان کی تقریباً تمام پارٹیز تیرہ جماعتیں جونس ہی ہیں تیرہ پارٹیز پی ٹی ٹی ایم کے نام سے جونس ہے وہ ایک ہی ہو کے بیٹھیں ہیں بہتری تو پھر بھی نہیں آ رہی الٹا نقصان ہو رہے ہیں نہیں یہ دیکھو نقصان شوز ہو رہا ہے یہ دیکھو کہ جو حکومت آئی ہے یہ تو عوام کے اس کی سنی آئی یہ تو ڈنڈے کیا جو حق کرا ہے کیا مطلب ہوں گا ہم یہ بات شروع سے بچپن سے سنتے آئے ہیں جماعت رلی ہے نا امریکہ کے بعد ہی ہے ہم بچپن سے سار یہ بات سنتے ہیں جو ہر کروارے ہیں امریکہ کروارہا ہے یہودی کروارے ہیں انڈیا امریکہ کو کیا فائدہ ہے امریکہ کو فیضہ ہے جب ہی تو خی gamہ پیدا ہوتی ہے اسے پیدا ہوتی ہے یہاں سے پاکستان سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ ہمارے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کافی ذہن رکھتے ہیں بلینر مائنڈ ہیں تو بجائے کہ ہم کسی کو بلیم کریں کسی کو بھی بلیم دیں ہم خود ٹھیک نہیں ہیں ہمارے اپنے حکمران بہت بہت بری حد تک ان کے سوچ گر چکی ہے اب آپ نے دیکھے چودہ پارٹی اگر کٹھی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے وہ اپنے دشمنی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے بدلے لے رہے ہیں دنیا کے بڑے جو یہاں پہ عورتیں روتی ہیں یہاں بچے روتے ہیں کبھی یہ سوچا نہیں تھا کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ آٹیک لائنے لگیں گے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ آٹیک لائنوں میں لوگ مر جائیں گے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ لوگ دردر کے فقیر ہو جائیں گے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہماری مائیں بہنوں کی تضلیل ہوگی اگر کرنے والے کون ہوگی اگر یہ مرد مجاہد ہیں ان میں غیرت ہے غیرت کا تھوڑا سا بھی ان میں اجل ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے وطن کی ماؤں بہنوں کو دیکھیں لوگ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا اور یہ لوگ اپنی حوص کے لیے اپنی لالچ کے لیے اپنی خود غرضی کے لیے اپنی سیٹوں کے لیے اپنے اقتدار کے لیے ملک کا بیڑا غرض چکے ہیں اب دیکھیں مطلب یہ ہے ہر ادارے کا ایک بیلنس ہوتا ہے ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور ملک کا ایک ڈسپلن ہے ہر ادارے میں ایک ڈسپلن ہے ہر ادارہ اپنا اپنا کام کریں اب آپ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ عالی عدالت ہے جب آپ اس کا اکم نہیں مانیں گے اس پر ہی نہیں چلیں گے کوئی بھی میں سب کی بات کر رہا ہوں جب وہ حکم نہیں مانے کی گلت ہوگا یہ بتائیں ابھی دنیا کی جب آپ کے جب آپ کے کسی فائدے کا مطلب وہ کرتے ہیں فیصلہ ہوتا تو پھر آپ کرتے ہیں مٹھائیاں ماند دیں ہیں جب آپ کے خلاف میں فیصلہ آتا ہے تو آپ رونا دونا اور ان پر بہتان لگانے شروع کر دیتے ہیں ابھی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی ساتھ جو انسی بڑی ایکانومیز ہیں جس میں امریکہ آتا ہے اور دوسرے جپان وغیرہ دوسرے اسری کے سے کنٹریز آتے ہیں وہ جی سیون کے نام سے آپ نے سنا ہی ہوگا ان کا ایک گروپ ہے جس میں بار بار دو تین دفعہ پہلے بھی انڈیا کو انوائٹ کر چکے ہیں جی سیون کی میٹنگ میں اب پھر ریسنٹی ان کے انڈیا کے پرائیم نیسٹر انڈر موڈی صاحب کو انہوں نے ادھر وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کیا جی سیون کا میمبر یعنی کہ دنیا کی ساتھ پاورفل کنٹریز میں جو ایک گروپ ہے اس کا میمبر انڈیا پانچے گانے میں کہتا ہوں کوئی بھی ملک یہ نہیں کہ انڈیا دیکھیں کوئی بھی ملک اگر اچھی کوشش کرتا ہے بہتری کی طرف جاتا ہے development آتی ہے تو اچھے ملک اس کو خود ہی جو ہے نا وہ انوائٹ کرتے ہیں اب ہمارے جو پاکستانی حکمران ہیں ہمارے ایمپیز ہیں ہمارے ایمپیز کو دیکھ لیں وہ آتے ہیں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو گھروں میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد پانچ سال پوچھتے نہیں ہے اسلام آباد رہتے ہیں وہ پھر پتہ نہیں وہ اسلام آباد رہتے ہیں اور سٹی ڈی آٹ آف کنٹری کہیں 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 چلے جاتے ہیں مطلب یہ کہ عوام میں نہیں رہتے ابھی حمزہ شباز کی بات کر لیں اسٹم وہ opposition لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کا لیکن وہ پاکستان میں موجود میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی کھڑا ہے وار میں کھڑا ہے اگر پریشانی میں کھڑا ہے اگر پرابلم میں کھڑا ہے بھاگا نہیں ہے وہ عمران خان ہے وہ دیکھیں وہ جو بھی ہے برا ہے گندہ ہے چنگا ہے اچھا ہے جو بھی ہے وہ پاکستان کے لیے وہ کہہ رہا ہے جی میں نے مرنا ہے تو پاکستان میں مرنا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اگر سپریم کورٹ اس کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر آرمی ہے تو اس کو اپنا کام کرنا چاہیے یہ جو اگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیشنز ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے زبردست انگل جی آپ بتائیں جیسے جی سیون مطلب آپ کو ساتھ الفاظ میں کہتا ہوں دنیا کی ساتھ بڑی جو پاورز ہیں ایکانومی کے حوالے سے یا اوورال جیسے کہتے ہیں ساتھ پاورز اس کا میمبر کیا انڈیا بن جائے گا یا بننے جا رہا ہے جی سیون کا آپ کے خیال یہ تو اس کے ٹیلنٹ کے اوپر نا بن ساکتا ہے تو بن بھی جائے گا لیکن بننا تو نہیں چاہیے کہ ہمارا پاکستان ملک اس سے بڑا طاقتور ہے اور یہ جو ہمارے حکمران نے کی وجہ سے نا یہ ہم پیچھے جا رہے ہیں دیکھ یہاں پہ ہمارے ملک میں قانون کی پاسداری نہیں ہے اور جس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں ہے وہ ملک بیکار ہے وہ ملک کسی کام کا نہیں وہ کہیں بھی نہیں جانا جو گا اب دیکھیں جو قانون بنانے والے وہ کوئی قانون کو توڑے ہیں اب گریب آدمی کیا گریب آدمی کے لیے قانون ہے امیر آدمی کوئی قانون نہیں وہ جو مرز ہی کرتا رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مرجی کرتا جو ہم جن کو ہم ورد دیتے ہیں جن کو اپنا ذمہ دار بناتے ہیں یعنی کہ ان کو سربلا بناتے ہیں لیکن وہ ہمارے سے کیا کرتے ہیں وہ اخیر اپنا مفاد کرنے قانون کو توڑتے ہیں قانون کو توڑتے ہیں کنون کو جب ہم سپرین کورٹ کی نہیں ماننے گے تو کس کی ماننے گے سپرین کورٹ کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے تو ہم کس کا کیا کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے کور کمانڈر ہاؤس میں واقعہ پیش ہوا اور ہمارے جو ان سے لیڈر تھے بڑے بڑے جو ان سے کہہ لیں جو ہمارے ہیروز تھے ان کے جیسے کسی کا جہاز کو ڈیمیج کیا گیا کسی کے گھر کو جناہ ہاؤس کو ڈیمیج کیا گیا ہم یہاں پہ اپنے ہیروز کے جو نشانیاں ہوں نے ڈیمیج کر رہے ہیں اور انڈیا کے جو اگر ان کی بات کریں گانڈی جی کی تو ان کے مجسمے کو جپان میں لگایا جا رہا ہے انیگوریٹ کیا جا رہا ہے مطلب یہاں سے ہماری سوچ اور ہماری ویلیو ہماری ریسپیکٹ اور ہمارے کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی آرمی ہے ماشاءاللہ وہ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی ہماری بریو ہے آرمی بہت اچھی ہے لیکن آرمی کو چاہیے کہ صرف اپنا کام کریں اور وہ کیا کریں ملک میں آنے والے مشکلات کا ختم کریں پولیٹکس میں نہ آئیں کیوں ایک واحد ادارہ آرمی ہے جس کی ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے یا ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے میں آرمی چھ جانا ہے میرے بیٹے ہیں اور یارتے ہیں وہ آرمی چھ کرانا ہے آپ دیکھیں آرمی ایک بہت پاک اور صاف ادارہ بہت پاک اور صاف ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں و بہن و بچوں کو چھوڑ کے ہمارے لئے بادروں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جوان ان کی ڈیوٹی ہے نا ویسے ڈیوٹی ہم سب کی ہے وہ یارال پاکستانی ڈیوٹی ہم سب کی ہے لیکن دیکھیں ہم انہیں کو اگر گالی گلوچ کریں گے انہیں کو گندہ بولا کریں گے تو یہ ہم اپنے آپ کو گالی دے رہی ہوں گے ادارہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو گالی دینا سمجھے پاکستان کو گالی دینا اور پاکستان کو گالی خود کو گالی ہے ادارہ کبھی غلط نہیں ہوتا وہاں کے لوگ غلط ہو کچھ لوگ ہوں گے جو غلط ہو سکتے ہیں ادارہ نہیں غلط ہوتا اب ابھی دیکھیں یہی لوگ تھے جن کے اوپر بھاری کیسز بنے ہوئے تھے آج شباشری صاحبی رہا ہو گئے ہیں کوئی بھی رہا ہو گئے ہیں سارے رہا مطلب یہ قانون بنے کیوں تھے اگر یہا ہوئے تو کیسے ہوئے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی جرم لگا تھا تو کیوں لگا تھا یہ تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو بھی لا کہتا ہے پاکستان کا قانون کہتا ہے وہ کام ہونا چاہیے کیا کہیں گے ہم اپنے ہیروز کی جو نشانیاں ہیں ایم ایم عالم کی بات کریں یا اس کے علاوہ میجر عزیز بٹی صاحب کی بات کریں جناح ہاؤس کی بات کریں ریڈیو پاکستان جو کشاور میں اس کی بات کریں ہم وہاں پہ جا کے تباہی کر رہے ہیں توڑ پوڑ کر رہے ہیں اور دوسرا جسے ہم ہر چیز میں اپنا جو نیبر کنٹری یا ہر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مجسمے یا ان کے ہیروز جو ان سے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جو ان سے وہ لگ رہے ہیں بات یہ ہے یہ جو نقصان کرنے ہیں نہیں ہمارے سے نگلنا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے میں تو سباہ شریف کو یہی بات کہوں گا منگائی پہ کنٹرول کریں ٹھیک ہے اور یہ لوٹنا پوٹنا بند کریں بس یہ عمران خان کو کہتے تھے نا منگائی ہو گئی ہے منگائی ہو گئی ہے اب یہ آئے بھائی یہ کنٹرول نہیں ہے کیوں نہیں منگائی کنٹرول کرتے